سمان الرحیم ہم اپنے سبقہ آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے پیارے بچو آج ہم فرینڈشپ پہ بات کریں گے فرینڈشپ کا مطلب ہوتا ہے دوستی ایک بزرگوں کا کہنا ہے کہ اچھے وقت سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو کیونکہ اچھے دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے اور دو آدمیوں سے اشار رہو ایک وہ جو تم میں وہ عیب بتائے جو تم میں نہیں دوسرا وہ جو تم میں وہ خوبی بتائے جو تم میں نہیں تو بیسٹ فرینڈ کیا ہوتا ہے جو آپ کے لئے لڑے فائٹ فور یو جو آپ کی عزت کرے رسپیکٹ یو جو آپ کو شامل کرے اپنی باتوں میں انکلیوڈ یو آپ کی حصلافزائی کرے انکراج یو نیڈ یو آپ اس کی ضرورت ہو بیزرگ یو آپ کے اہل اور ایک ساتھ سٹینڈ بائی یو آپ کے ساتھ کھڑا ہو تو آپ دیکھیں اس سٹوری کو جو آپ کی بک میں دی ہوئی ہے اس کو پھر بولیں تاکہ آپ کی پروننمسیشن اچھی ہو کیونکہ اللہ تعالی نے جتنی ہمیں حصیات دیں ہم ان کا استعمال کریں تو ہماری انڈسٹینڈی یا سمجھ زیادہ ہوتی ہے اور پھر اس کو لکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور سمجھنے کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو آپ کو سمجھ آئی ہے وہ آپ کسی دوسرے کو بتانا شروع کر دیں آپ کی سمجھ میں بھی اضافہ ہوگا اور اسے بھی کلائریٹی ہوگی once there was a big scary lion ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بڑا خوفناک شیر تھا he lived in a forest وہ جنگل میں رہتا تھا one day a small mouse wake the lion up ایک دن ایک چھوٹے چوہے نے شیر کو جگا دیا the lion was angry شیر غصہ ہو گیا he shouted at the mouse وہ چوہے کے اوپر دھاڑا the lion said شیر نے کہا i will eat you میں تمہیں کھا جاؤں گا the mouse begged چوہے نے منت سماجت کی please let me go برائے مہربانی مجھے معاف کر دو the lion let the mouse go شیر نے اسے معاف کر دیا اور جانے لیا next day a hunter came to the jungle اگلے دن ایک شکاری جنگل میں آیا he tracked the lion under a net اس نے شیر کو جال کے اندر پھانس لیا the lion shouted شیر دھاڑا help میری مدد کرو شیر مدد کے لئے چلایا اب جب اس کی آواز mouse تک پہنچی the mouse helped the lion چوہے نے شیر کی مدد کی کیسے he cut the net with his sharp teeth اس نے جال کو اپنے تان تیز دانتوں سے کاٹ دیا soon the lion was free جلد ہی شیر آزاد ہو گیا the lion and mouse became friends شیر اور چوہا دوست بن گئے اب ہم یہ ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کرتے ہیں use words in the box below to fill in the blanks لیکن اس سے پہلے ہم ان کے مطلب دیکھ لیتے ہیں happy happy کا مطلب ہوتا ہے خوش آپ بھی خوش رہا کریں اور اللہ کا شکر ادا کیا کریں forest forest کہتے ہیں جنگل کو جہاں پہ شیر رہتا ہے اور net net کہتے ہیں جال کو یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم اس سے پہلے کر بھی چکے ہیں ان کے لیدہ لیدہ shouted کا مطلب ہوتا ہے چلنانا زور سے بولنا shouted اور track کا مطلب ہوتا ہے فانس جانا کابو کر لینا کسی کو بند کر دینا سلاحوں پہ پیچھے angry کا مطلب ہوتا ہے غصہ آنا غصہ صحت کے لیے اچھی چیز نہیں ہے اس میں مو لال ہو جاتا ہے اور آواز انچی ہو جاتی ہے push کا مطلب ہوتا ہے دھکا لگانا یہ آدمی جیسے گاڑی کو push کر رہا ہے ایک دوسرے کو push نہیں کرنا چاہیے loft کا مطلب ہوتا ہے ہنسنا تو اب آپ ایسا کریں کہ ان میں سے تصویروں کو دیکھتے جائیں اور choose کریں کہ جو ہم نے اوپر words دیکھے ہیں وہ کیسے fit ہوتے ہیں ٹھیک ہے the line lived in a ہاں جی ابھی آپ نے پڑھا بھی اور آپ کو پتا ہے line کہاں پہ رہتا ہے تو line lived in a forest تو اس blank میں forest آئے گا اب آپ یہ دیکھیں the dash woke the dash اب کس نے کس کو جگایا شاباش شیر سو رہا تھا شیر نے چوہے کو جگایا the mouse woke the line up چوہے نے شیر کو جگا دیا the line was جب سویا ہوا شیر جاگا تو وہ کیا تھا he was angry شاباش good the line was angry تو یہاں پہ آئے گا angry the line dash at the mouse جب کیا کیا شاباش شیر دھاڑا the line shouted at the mouse the line shouted at the mouse یہ شکاری کیا کر رہا ہے یہ جال شیر کیا پہنک رہا ہے the hunter trapped the line hunter trapped the line کیونکہ جال میں اس نے اس کو پھانس لیا the mouse cut the اب یہ دیکھیں شیر فری ہو گیا اس کے پاس cutا ہوا نیٹ پڑا ہے تو کیا cut دیا mouse نے the mouse cut the net تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ preposition آپ کو پتا ہے کہ ہم نے پہلے ایک لیسن کر چکے ہیں جو کسی چیز کا دوسری چیز سے position کا relation بتاتا ہے تو tell us where the mouse is تو یہ دیکھیں یہ ہے over over ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر ہونا جیسے پرندے سروں پہ اڑتے ہیں in کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اندر ہونا in جیسے یہ گھڑی ڈبے کے اندر پڑی ہے قریب near کہتے ہیں قریب کو the chair is near the table کہ chair جو ہے وہ میز کے قریب پڑی ہے under the ball is under the table نیچے یہ ساری preposition ہے ہم پہلے کچھ چکے ہیں revise کر رہے ہیں اور on کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی کوئی چیز اوپر پڑے ہونا جیسے save is on the table behind کا مطلب ہوتا ہے پیچھے جیسے rabbit is behind the box اب آپ یہ دیکھیں ادھر کونسی preposition use ہوگی the mouse is شاباش کہاں ہے near ہے the mouse is near the loin ٹھیک ہے کیونکہ وہ کٹے گا تو قریب آ جائے گا loin کے پھر ہے mouse is under the یہاں کیا آئے گا under the leaf کیونکہ وہ leaf کے نیچے بیٹھا ہوا ہے the mouse is under the leaf leaf پتے کو کہتے ہیں اور پھر یہاں پہ دیکھیں کہ یہ ایک پونڈ بنا ہوا ہے اس کے بھی قریب بیٹھا ہوا ہے اس کے اندر پانی کے اندر نہیں ہے بلکہ ریت میں بیٹھا ہوا ہے the mouse is near the pond پونڈ کہتے ہیں پانی کے تالاب کو پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ mouse جو ہے یہ جو سنیک ہے اس نے mouse کو قابل کیا ہوا ہے تو mouse is behind the snake اس کی باڈی کے پیچھے سے نظر آ رہا ہے آدھا mouse اور پھر یہ ایک ٹری ہے اس کے نیچے بیٹھ کے mouse جو ہے وہ ریسٹ کر رہا ہے تو یہ کیا جائے گا the mouse is under the tree شاباش تو آج ہم نے پرپوزیشن بھی اپنی ریوائز کر لی تو یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے آپ یوٹیوب چینل پر جائیں اور باقی ویڈیوز بھی دیکھیں